آپ یقین کرو مجھے بھی اس تبلیغ میں لگے اٹھائی سنتیس سال ہو گئے ہیں یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے مندر شروع کرائی ہے یہ ایسی مندر شروع ہی کہ اس میں جاتے ہی پہلے دن میں گیا تھا نائنٹی ٹو میں پہلے دن اجتماع پہ گیا تھا کیونکہ ہم لوگ تقریریں سنا کرتے تھے یا بریلیوں کی یا دیوبندیوں کی یا واہبیوں کی یا سنیوں کی یہ باتیں وہ اس کو گلیاں نکال رہا ہوتا تھا وہ اس کو کافر کہہ رہا ہوتا تھا دوسرا اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کافر ہے وہ کافر ہے وہ کافر ہے ہم نے یہ سنا تھا آج تک نائنٹی ٹو میں میں نے جو تقریر سنتا تھا مولگیوں کی وہ یہ سنتا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں وہ غلط ہیں تو میں نے کہا یہ مولوی صاحب کوئی ایسی بات بتائیں گے کہ فلانے غلط نے فلانے غلط یہ کہیں لیکن انہوں جب میں نے پہلی دفعہ مولانا عمر پالیل پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو بات سنی تو پہلی دفعہ میں نے سنا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کا حبیب کیا ہے یہ پہلا تعریف تھا میرا دھائی گھنٹے کے بیان میں مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ کون ہے تو میں نے سنتے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے وہ دن اور آج کا دن اللہ تبارک و تعالی اس میں قبول کر لیا میں لوگوں کہا کرتا ہوں میں لوگوں سے یہ کی نہیں کروں بعض وقت ہو جاتا ہوتا ہے کبھی انسان ہے کبھی بحث مبایسہ ہو جاتا ہے تو ایک سنتکار تھے فیکٹری والے اللہ نے پیسے مجھے دی تو میں اسے بات کر رہا تھا تو وہ مجھے مجھے لوجک دے رہے تھے کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح بچارے کچھ پتا کچھ ہے نہیں لیکن پیسوں نے ماتا ماری بھی پیسوں نے ماتا ماری بھی تو وہ پیسوں کی بنیاد پہ مجھے سمیحنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پیسے دیں میرے کون ترے کل کیے تو میں نے اسے کہا بات سنو تم میرے سے زیادہ سمجھتا رہا کہتا کیا مطلب میں کہتا تم پیسے تم نے فیکٹری بنائی ہے پیسے لگائے ہیں پیسے کماتے ہو میں بات کرنے کے پیسے لیتا تھا میں بولتا تھا پیسے لیتا تھا یعنی میرے بول لے کی فیس تھی تم لے سکتے بول لے بول کے فیس تو حسنے لگے کہتا بڑی لوجیکل تم نے بات کی میں کہا میں وہ چھوڑ کے یہاں تو اسے بات کر رہا ہوں پاگل ہو تو کہتا وہ تیری باقی ساری بات میں سمجھ نہیں آئی یہ سمجھ آگئی بات ٹھیک کر رہا تھا